اردو انفو مائی ویڈیوز کے معزز ناظرین اسلام علیکم معزز ناظرینِ گرامی فالج کس وجہ سے ہوتا ہے؟ کیا اس سے متاثر ہونے سے پہلے کنٹرول کیا جا سکتا ہے؟ معزز ناظرینِ گرامی اس سے پہلے کہ ویڈیو کا اغاز کریں آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے ویڈیو کو لائک کیجئے اور ویڈیو دیکھنے کے بعد کومنٹ میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار کیجئے شکریہ جواب ہمارے جسم میں جو حرکت ہوتی ہے وہ ہمارے مسلس کی وجہ سے ہوتی ہے چاہے وہ حرکت ہمارے کابو میں ہو یا نہ ہو مثلاً اپنا ہاتھ، پاؤں، سر، مو وغیرہ ہلانا ہمارے اختیار میں ہے جب چاہے ہلائیں، جب چاہے رک جائیں ایسی حرکات کو ولنٹری مومنٹ کہتے ہیں لیکن خوراک کی نالی کی حرکت فیپڑوں کی حرکت، دل کی حرکت یہ ہمارے کابو میں نہیں ایسی حرکات کو ان وولنٹری مومنٹ کہتے ہیں دونوں قسم کی حرکات کو مسلس حرکت کرواتے ہیں اور مسلس کا کنٹرول دماغ کے پاس ہوتا ہے دماغ مسلس کو نروس کے ذریعے کنٹرول کرتا ہے دماغ کے مختلف حصے جسم کے مختلف حصوں کو کنٹرول کرتے ہیں اگر دماغ کے کسی خاص حصے میں یا کسی نروس میں کوئی خرابی پیدا ہو جائے کسی چوٹ کسی زہر یا کسی مذر مادے کی وجہ سے تو وہ مسلسل اور حصہ نکارہ ہو جاتا ہے جس کو دماغ کا وہ حصہ اور نروس کنٹرول کر رہی تھی اس کو ہم فالج یعنی پیرالائیس کہتے ہیں معزز ناظرین گرامی دماغ میں خون کا لو تھڑا یعنی کہ کلوٹ جو کہ سٹروک کی وجہ بنتا ہے اور دماغ میں خون کی شریعان کا پھٹ جانا یعنی ہیمریج کو فالج کی وجہ بنایا گیا ہے جو کہ درست ہے اگر دماغ کے دائیں حصے اس سے متاثر ہو تو فالج جسم کے بائیں حصے میں ہوگا اور اگر دماغ کے بائیں حصہ متاثر ہو تو جسم کا دائیں حصہ متاثر ہوگا مگر ہر بار دماغ کے اندر مسئلہ ہو یہ ضروری نہیں کبھی کبھی دماغ سے باہر نروف ڈیمیج کی وجہ سے جسم کا کوئی خاص حصہ فالج زدہ ہو سکتا ہے معزز ناظرین آپ کو ہماری یہ انفرمیٹیو ویڈیو کیسی لگی پلیس چینل کو سبسکرائب کیجئے ویڈیو کو لائک کیجئے اور کومنٹ میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار کیجئے شکریہ موسیقی موسیقی